ڈلی کی ویڈھان سبا کے پاس کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو آج تک روجگار نہیں ملا ان کو نوکری نہیں ملی میں تو کہنا چاہتا ہوں بھاتپا کے لوگوں سے بھی اور الگی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں الگی صاحب اگر آپ کی منشاہ ان کو روجگار دینے کی ہے تو آپ ایک میٹنگ تو ان لوگوں سے کر لو ایک بات چیت تو ان سے کر لو ان کو بیٹھا تو لو کم سے کم ہمیں بھی بلالو اور میں تو کہہ رہا ہوں اس حدن کے اندر آپ کو بتاؤ کیا چاہیے سرکار سے کیا چاہیے آپ کو اس سرکار سے آپ جہاں کہیں گے جیسے کہیں گے ہم نے کہا بار بار منتر جی نے بھی کہا کہ ہم وہاں سائن کرنے کے تیار ہیں آپ بتائیے لیکن جب بھی چچا کی بات ہوتی بھاگ جاتے ہیں تک جی کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں سے اور میں تو کہتا ہوں آج ال جی صاحب اگر آپ کی نیت ہے چھوڑا آپ میٹنگ نہیں کر سکتے آپ روج کہیں کھوڑے کا ٹویٹ کرتے ہو کہیں نالے کا ٹویٹ کرتے ہو کہیں کسی چیز کا ٹویٹ کرتے ہو ڈلی کی کانو میں بستہ باپ کا دھیان نہیں ہے بس مار سے نوکری چلی دھیان نہیں ہے کہیں دو لوگ نوکری دو گئے آپ ڈالو کے ٹویٹ میں نے دو لوگ نوکری دی ارے اگر نوکری دو کو دی تو دس جا لوگی نوکری چھیننے والے بھی آپ کو ان کا پاپ آپ کو لگے گا اور بھاٹ پا کے لوگوں کو لگے گا ان کا پاپ ان کا گھر چلنا مسکل ہوگی ہے لیکن آج یہ لوگ بیٹھے ہوئے لٹن ساپ کرسی پہ ان کو لگ رہا کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں ادھیک جی سمیہ سب کا ہاتھا میں بتا دیتا ہوں ڈلی کی جنتہ کے ادھیکاروں کو چھیننے کا کام ڈلی کی سرکار کے ادھیکاروں کو چھیننے کا کام ہمیں نہیں پتا تھا اس منصہ سے کیا جا رہا ہے اسی منصہ سے سپریم کورٹ کے پاس جج کے فیصلے کو پلٹنے کا کام آدھی رات تو کینٹر کی سرکار نے کیا ان کو لگتا تھا کہ کہ یہ لوگوں روزگار نہ دے دیں ان کو ہٹانے کے لئے ان لوگوں نے کیا پوری منصہ کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ ادھیک جی یہ کرنے کا کام کیا گیا اور میں کہتا ہوں ایل جی صاحب آج آپ ٹویٹ کریں آج ٹویٹ کر کے کہیں کہ میں ان کو روزگار دینا چاہتا ہوں اور آپ بتائیں کہ آپ کو کیا دکھتیں آ رہی ہیں جس کا بروول آپ کو چاہیے یہ بتائیں اور بی جی بی کے لوگ بھاگ گئے یہاں سے ابھی ادھیک جی سجال لوگوں کے پریوار کی طرف دیکھو ان کے گھر کے طرف دیکھو ان کی بچوں کی طرف دیکھو ادھیک جی ان کے بچوں کی طرف ان کی اسکول کی فیس نہیں جا رہی ہے گھر میں کھانا نہیں ہے ان لوگوں کے لیکن ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ بڑے لوگ ہیں سانسط کا چناؤ تھا ویڈوڑی جائے صدر میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں سانسط بن جاؤں گا تمہیں روزگار دلواؤں گا واپس کراؤں گا ارے آپ تو سات کے ساتھ تمہارے سانسط بن گئے اب کیا دکھت آ رہی ہے تو میں تو کہتا ہوں ادھیک جی کہ آج بھجے پکے لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں آکے وعدہ کریں گا روزگار دینا چاہتے اور ابھی کے ابھی چلیں الڈی صاحب کے پاس یہاں سے کہاں دکھت آ رہی ہے کہاں ارجن آ رہی ہے کون سا ایسا آدھیک آ رہی ہے یہ فائل کو روک کے بیٹا ہوا ہے کون نیچہ پر روزگار اور ہم کہتے ہیں کہ ہم că کوئی عجی diapers نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارا کرگی بی جے پی کے لوگ لے 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 لیکن اُس کا روزگار واپس کر دے سارا کرڑی ٹھین لوگوں کا سارا کرڑ جن لوگوں کے لے لے دس ہزار لوگوں کو روزگار demi خیلعی جی والدین GPA انہوں نے جھٹکے میں چھیننے کا کام کیا ان کا روزگار واپس ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میںFredہ کی وہ کہتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ اگر ان کا روزگار چاہتے ہیں تو اس جدن میں آئے اپنی بات کہیں اور چنے مرسد علی صاحب کے پاس آج ہم سب لوگ چلنے کو تیار ہے علی صاحب کے پاس ان کے روزگار کے لیے ہم سب لوگ جائیں گے اور چل کے روزگار ان کو واپس کرائیں آج کی آج کرائیں ابھی کے ابھی کرانے کا کام کریں بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد سری عبداللہمان جی دھنیواد عدیقش مہدے عدیقش مہدے بڑی عجیب سی بات ہے کہ دس ہزار مارشل اور سیویل ڈیفنس کے لوگوں کو ال جی صاحب نے ایک منمانے طریقے سے بلکل اٹھا کر دودھ میں سے مکھی پھیک دیا اور بے روزگار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں بسوں کے اندر پینک بٹل لگے ہیں بسوں کے اندر تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی ایک منٹ کے کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک گاؤں میں گریب بیکتی کا پریوار رہتا تھا جنگل کے نزدیک اور اس جنگل میں تھا کیا کہ ان کے پاس ایک گدھا تھا اور برسات کا موسم تھا برسات ہو رہی تھی اور اتفاق سے کیا ہوا کہ وہاں ایک شیر آ گیا اور شیر آ کر کے اس کے کمرے میں جہاں گدھا باندھا ہوتا تھا وہاں شیر جا کے کھڑا ہو گیا اس کی بیوی نے کہا گریب بیکتی کہ جاؤ گدھے کو باندھا ہو تو شیر سن رہا تھا یہ بات اس نے کہا یار مجھے اتنا ڈر اس کا نہیں ہے شیر کا بھی نہیں ہے جتنا ڈر ٹپکے کا ہو رہا ہے تو ٹپکہ پڑھ رہا ہوگا اندر تو گدھا بھیگ جائے گا شیر نے سنا یار یہ تو کوئی مجھ سے بڑی چیز ہے ٹپکہ یہ کیا بلا ہے تو کھر وہ بیچارہ کسان آیا اندر اس نے دیکھا تو مہاں شیر کھلا ہوا تھا اندھیرہ تھا اس نے سوچا گدھا ہے اس کا کان پکڑا شیر نے سوچا یہی ٹپکہ ہے یہ مجھ سے بڑی کوئی آئٹہ میں ٹپکہ یہی ہے شیر بھی ڈر گیا اس نے لے جا کے گدھے کو بان دیا تو مارشل جو تھے وہ ایک ٹپکے کا کام کر رہے تھے اتنی دہشت اتنی دہشت بدماشوں میں تھی کہ آئے دن جو منچلے بسوں میں سفر کیا کرتے تھے جن منچلوں کی وجہ سے جن گنڈے آواراوں کی وجہ سے ہماری بہن بیٹی مائیں بسوں میں سفر نہیں کرتی تھی بسوں میں جس دن سے مارشل لگے ادھیاکش مہود ہے اس دن سے بسوں میں مہلاؤں کی سنکھیا میرے خیال سے چھ سات گناہ زیادہ بڑھ گئی آج بے خوف ہو کر کے مہلائیں بسوں میں سفر کرنے لگی بے خوف ہو کر کے ماں بہن بیٹیوں نے بسوں میں سفر کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں سینسی ٹی وی تو لگائی تھا وہاں پینک بٹن دو تھا ہی ایک مارشل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جس کا ڈر اتنا تھا بدماشوں میں اور کئی ہاتھ سے ایسے ہوئے دلی کے اندر جہاں ہمارے مارشل نے ان گنڈوں کو ترنک پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کیا لے جا کر کے اور اس بدماشی پر روک لگائی تو مہود ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری منتری مہودیا کے لکھنے کے باوجود آدیش دینے کے باوجود کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان مارشلوں کا ویتن بکتان کیا جائے اس کے بعد ان کا ویتن نہیں ملا دس ہزار مارشلوں کو بے گھر کر دیا گیا ان کے گھر میں کیا ویوستہ ہے روٹی کی روزی کی یا جو ہے مطلب دوائی کی داروں کی کسی کو پرواہ نہیں ایل جی صاحب ایک لات صاحب کی طرح بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہوگا کسی غریب کا انہیں بس اپنی کرسی سے مطلب ابھی کلدیب بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایل جی صاحب اگر آپ سچ میں یہ سرکشہ سمجھتے ہو کہ وہاں پینک بٹن اور وہاں جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے بسوں میں لگے تو سرکشت ہیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کہیجئے کہ آپ کے گھر پر بہت سارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں آپ کے پاس تو پولیس تو پکڑ ہی لے گی سی سی ٹی وی دیکھ کے تیری ضرورت کیا ہے اس سب سیکیورٹی کی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دربھاگے پون ہے ڈلی کی اس طرح کی ویوستہ جو ایل جی صاحب چلانا چاہتے ہیں غریب آدمیوں کو بے گھر کرنا چاہتے بے روزگار کرنا چاہتے یہ شرمناک ہے اور ادھیکش مہد ہے آپ کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ویدھان سبھا میں انتیس دو دو آجار چوبیس میں ریجولیشن پاس ہوا تھا اس کے باوجود بھی ابھی تک نہ ان کو بحال کیا گیا نہ ان کا ویتن دیا گیا ہے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ دلی کی ویدھان سبھا جس ریجولیشن کو پاس کر دے اور اس کے بعد بھی اس پر عمل نہ ہو دلی کی راجسو منتری آدیش کریں اور ان کے آدیش پر عمل نہ ہو تو ایل جی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اس دلی کا اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس ویوستہ کو بڑا گمبیر ہو کر کے اس ویشہ پر سوچنا ہوگا اور ان بے روزگاروں کے لیے جن بیچاروں کو آج دردر کی ٹھوکرے کھانے پڑ رہی ہیں سڑکوں پر بھٹکنا پڑ رہا ہے اور ترنت لگانے کی ویوستہ کی جائے ان کا ویتن دیا جائے انہیں بہال کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواز 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 ادھک جی جو آپ نے مجھے اتنے گمبیر مدے پر اپنی بات کہنے کا موقع دیا ہے مانے ادھک جی ڈلی کے اندر ڈلی کے مکھے منتری اروند کے ازریواز جی نے دو جار پندرہ کے اندر ماتہ بہنوں کی سرکشہ کو سنشت کرتے ہوئے جو بسوں میں یاترہ کرتی تھی اور جو بسوں میں یاترہ کرتے ہیں گریب اریواروں کے سہی جو ماتہ بہنیں آتے ہیں وہ ہی زیادہ اس میں سفر کرتے ہیں ان کی سرکشہ کو سنشت کرتے ہوئے آئے دن گھٹنائیں آتی تھی یہ سامنے جیسے تمام ہمارے ساتھیوں نے بتایا کئی چھینہ جھپٹی کی گھٹنائیں کئی چوری چکاری کی گھٹنائیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈلی کی سرکار نے دو جار پندرہ کے اندر دس ہزار سیویل ٹیفے ڈیفینس وولنٹرز بس مارشل کی نیوکتی کی اور اس کے بعد ہم نے لگاتار دیکھا کہ کس پرکار سے جاماجی دکھاتے ہوئے دلیری دکھاتے ہوئے ہمارے بس مارشلوں نے دلی کی ماتہ بہنوں کو سرکشہ پردان کری کئی پرکار کے بڑے اپرادوں کو ہونے سے روکا میں اس کا ایکزامپل بھی ہاں پر رکھنا چاہوں گا ایک برس مارشل ارون کمار نام کا ایک چار سال کی بچی کو اغوا کرتے ہوئے کچھ اپران کرتا ہوں وہاں پر بس میں لے کر جا رہے تھے ارون کمار کی سوج بوجھ کی وجہ سے دلیری کی وجہ سے اس چار سال کی بچی کو اپرانوں سے بچائے گیا جو لوگ اس کو اپران کر کے لے کر جا رہے تھے ان کو پولیس کے حوالے بھی کیا گیا اس کے علاوہ دلی دنگوں کے دوران روٹ نمبر دو سو ترہپن بس میں جب خجوری چوک کے پاس یہ بس پہنچی تلکبت دو دھائی سو دنگائی وہاں پر سڑک پر کھڑے تھے ایک گلچن نام کے جو ہمارا بس مارشل تھا اس بھائی نے اتنی دلیری دکھائی کہ بس کو بس میں اتر کے اکیلے پورے دروازے بند کرا دیئے اور خود اکیلے اتر کے بس کو ترند بیٹ کروایا سب کا حوصلہ بند آیا سب کو حمد بند آئی کہ آپ چنتہ نہ کریں اور ایسی مشکل گھڑی کے اندر اس نے سوج بوجھ دکھاتے ہوئے لگباک بیس پچیس لوگوں کی جان بچائی ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی آجسہ ہو سکتا تھا اور جہاں تک بات ہے کہ کہیں سارے جو جیب کترے یا چورو چکے وہ تو آئے دن ان کو پکڑتے تھے کرونا کی مشکل گھڑی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کس پرکار سے سیپنڈیفینس کے ہمارے ساتھیوں نے بھائیوں نے بہنوں نے اپنی جان کو جوکیم میں ڈال کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جب کوئی پریوار کا صدر سے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا ایک دوسرے کو ہسپتال تک نہیں لگے جاتا تھا ان کے کرونا کے جب ٹیشٹ ہوتے تو دیسپینسری کے اندر ہسپیٹلز کے اندر وہ ساری ویوستہ کو سچاری روز سے چلانے کے لیے ان کی دوائیوں کے علاج کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کری تو کہیں نہ کہیں یہ دس ہزار سے زیادہ جو سیویل ڈیفینس کے والنٹرس تھے بس مارشل تھے انہوں نے دیو دودھ کی طرح کام کرا اور آج بڑا ہی دربا کے پون ہے کہ ڈلی کی سرکار نے اروند کیجری والجی نے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا اور یہ کہیں نہ کہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے آنکھوں میں کھٹکا ال جی صاحب نے ایک تکلہ کئی فرمان نکال کر ترے ترے کے پہانے بنا کر ان کو فرنٹ نوکری سے نکال دیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ دس ہزار لوگ ہیں اور اگر ہر آدمی کے ساتھ پانچ پانچ چہچے لوگوں کا پریوار جوڑیں تو لگوک ساٹھ ستر ہزار لوگوں کے پیٹ پہ لات مارنے کا کام انہوں نے کیا بہت سارے ہمارے سیویل ڈیفینس کے والنٹرس ہمارے پاس آتے ہیں بس مارشل ہمارے کارلے ماتے ہیں وہ ہمیں اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کس پرکار سے بچوں کی فیش وہ نہیں بھر پا رہے ہیں کس پرکار سے ان کو خرچے کے لیے ان کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کس پرکار سے راشن تک ان کے خرمے نہیں آ پاتا ہے کیا ہی سارے ہمارے سیویل ڈیفینس کے ساتھیوں نے بس مارشلوں نے آتم تیہ کی کوشش تک کی اس کے بعد بھی ان کو من نہیں پسی جائے اور جب ان کو ہٹا دیا گیا ہم لگاتار اس صدن کے مادیم سے ان کا سمرتن کر رہے گی پھر سے دس ہزار لوگوں کو بحال کیا جانا چاہیے جیسا ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم نے اسی ویدان صفحہ کے اندر ایک ویدیک پاس کیا ریجولیشن پاس کیا کہ دس ہزار لوگوں کو ترن دن کے نوگری پر بحال کیا جانا چاہیے اس کے بعد اس کی کوپی بھی بھیجی گئی ال جی صاحب کو بھی کوپی بھیجی گئی اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی اس کے اور سنگیان نہیں لیا اور یہ درشات آئے کہ یہ دس ہزار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مانے ہمارے منتری جی ہمارے بیٹے سورہ بھاردوہ جی ابھی گیارہ تارک کی بات ایسی مہینے جب اپنی جائز مانگو کے لے کر ہمارے سیبل ڈیفینس کے والنٹرس ہمارے ساتھی بس مارشل ال جی ہاؤس کا اپنی یاچکہ لے کر پہنچے تو وہاں پر بھارتی جندہ پارٹی کے لوگوں کو بھی آمندرد کیا گیا